بھارتی راجنک دیویانی کے خلاف ویزا فرضی وارے کا کیس ہٹانے کے لئے امریکی سرکار تیار نہیں ہیں امریکہ نصاف کیا ہے کہ سیونکتر راشتر میں بھارت کے ستائی مشن میں دیویانی کے دبادلے سے ان کے خلاف پچھلے معاملے ختم نہیں ہو جاتے وہی پہلے سخت ترخ دکھانے والی بھارت سرکار اب نرم پڑتی دیکھ رہی ہے ویدیش مندری سلمان خرشد امریکہ کے ساتھ رشتوں کی دوہائی دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے معاملے کو سجھانے کی کوشش جاری ہے بھارتی راجنک سے ہوئی بدسلوکی کے بعد بھارت امریکی رشتوں میں آئی تلکی برقرار ہے لیکن پہلے اس معاملے کو لے کر بہت سخت ترک تیار کرنے والے مندریوں کے تیور اب تھوڑے نرم پڑتے نظر آ رہے ہیں شاید انہیں احساس ہوتا جا رہا ہے کہ کوکنی کی مسئلیں دل سے نہیں دماغ سے سلجھائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا فکی کے ایک کارکرم میں ویدیش مندری سلمان خرشد نے دونوں دیشوں کے سامنے کے رشتوں کی عزت کرنے کی اپی وہی راج نے ایک دیویانی کھوبرہ گڑے کے خلاف ویجا فرجی والے کے معاملے کو رد کرنے کی بھارت کی مانگ امریکہ نے ٹھکرا دی ہے امریکی ویدیش مندرالے نے صاف کر دیا ہے کہ دیویانی پر چل رہے معاملوں پر ان کے موجودہ راج نے ایک درجے کا اثر نہیں پڑے لہذا ان پر پچھلے تمام معاملے برقرار رہے ہیں so i think some of the confusion here has been if there is a change in status does that mean that there is a clean slate from past charges there's not حالانکہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ کا یہ ترک کھوکھلا ہے 1982 میں سعودی عرب کے راج کمار عبدالعجیز پر مصر کی ایک محلہ کو اچھا کے ورود ساتھ رکھنے کا آروق لگا تھا اس وقت عبدالعجیز کو راج نئیس سنرکشن نہیں تھا مگر تین مہینے کے بعد امریکی ویدش منترالے نے راج کمار اور ان کے پریوار کو راج نئیس سنرکشن سے نوازا جس کے چلتے ان کے خلاف پرانے کیس ہٹا لئے گئے یہاں تک بھی فلوریڈا راج کی ایک ستھانی عدالت نے بھی امریکی سرکار کے قدم سے سامت جنائی اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے رشتوں کا لحاظ رکھ سکتا ہے تو بھارت کے ساتھ کیوں نہیں یہ مسئلہ بھارت کے سیاسی ماحول میں بھی گرمی پیدا کر رہا ہے بی جے پی نے تو رویوار کو ممبئی میں ہونے والی موڈی کی ریلی کے لیے امریکی رازدود کو بھیجا گیا نیونترن واپس لے لیا جیل کے اندر ہینڈ کف کیا گیا مافیا ڈرگ لوڈز کے ساتھ رکھا گیا ان کو سٹرپ سرچ کیا گیا اگر یہی کسی امریکہ کے کاؤنسلٹ کے ساتھ میں ہوتا تو امریکہ کی ریاکشن کیا تھی ویسے امریکہ نے بھلے ہی دیویانی کے خلاف کے سٹانے سے انکار کر دیا ہو مگر سوتروں کی معنی تو راج نے ایک درجے میں بدلاو کے چلتے آنے والے دنوں میں ان کے گرفتاری ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امریکی عدالت دیویانی کا پاسپورٹ نہیں لوٹاتی تو بھارت سرکار نیا پاسپورٹ جاری کر انہیں امریکہ سے نکال سکتی اب سب کی نظریں سلمان خرشید اور امریکی ریش منتری جان کری کے لیچ مونے والی بات چیت پر ٹکی اسم تاک شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ آئی بین سیویڈ